ٹرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے نامحرم سے بات کرنا کیسا ہے اگر نیت صاف ہو تو کیا انسان بات کرتا ہے نیت صاف ہو یا بری ہو یہ کام کرنا ہی غلط ہے بلکل کنوں کڑ لو کردے میں کیا آدمی ضرورت ہی نہیں کیا ضرورت ہے آپ کی کسی گار محرم کے ساتھ بات یہ ہے نا ضرورت تو پڑتی ہے اور سر ایتین جیے جناب وہ سمندرہ تھا پانی خوشک ہو گیا ہے سرکانٹ اٹھی ہیں انہیں جناب وہ گیسہ لے گباری سفر کرنا پھر ضرور کرو ٹھیک ہے نا مسئلہ تو یہ ہے اس میں یہ بھی لکھا کہ اکثر علماء نامحرم سے بات کرنے کو ٹھیک کہتے ہیں یہ پورا خوشہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہی علماء کچھ عرصے بعد انہی نامحرم کو گھر سے بیا کے لے جاتے ہیں بگاہ چلیں عثمان وعی کا لفظ بگاہ ہے میرا نہیں ہے اس بس نے انہوں کا ٹڑا نہیں ہے کیونکہ میں دیکھئے ہی نہیں آدمی اپنے بھائی کی ساس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے بھائی کیوں نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اس کا کہہ لینا دینا ہے غیر مارا میں اس کے لئے کیا ریٹائرمنٹ کے پیسے کے اوپر زکاة فرض ہے جو آپ کی جمعہ بوچی جس پہ سال گزرے گا زکاة فرض ہے مسئلہ 95 بھی میرا دیکھنے زکاة کے قدیم اور جدید سترہ کاموں مسائل اسلام کے بارے میں قرآن کا پڑھنا ترجمے کے ساتھ شوق کیسے پیدا ہوئے تفسیز کے ساتھ پڑھنے کے لئے شوق پیدا کرنے کے لئے میرے بھائی جس چیز کا بھی شوق پیدا کرنا ہے اس کا راہ گلا پہ جو کہتا نا مجھے دین پہ چلنے کا شوق ہے اب ہر بندے سے دین ڈسکس کریں آپ کو دین کا شوق پیدا ہو جائے گا کیونکہ لوگ آپ کو ڈانٹیں گے بھی ماریں گے بھی گالیاں بھی نکالیں گے پھر آپ کے لئے قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا پھر آپ کو صحابہ کے ایمان کی ایک ہلکی سی رمک مل جائے گی اس کے بغیر نہیں ہونا آپ کے دن میں دنیا کی محبت کیوں جاگزی ہوتی ہے بچپن سے لے کہ جوانی تک آپ کے ماں باپ آپ کو پٹی پڑھاتے ہیں پڑھیں گا نہیں مزدوری کریں گا پڑھیں گا نہیں تیا کریں گا تو پڑھائی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے یہی ماں باپ آپ کو کہہ دے کہ نماز ہی پڑھیں گا دوزگ ہی جائیں گا اور خود بھی اپنے ہی عمل کر رہے ہوں تو دیکھو نماز ہی بچہ نکلے گا ٹھیک ہے جی کتنا رہے گا ٹائم ایک منٹ رہے گا بس ٹھیک ہے اس کو گلوڑ کریں باقی انشاءاللہ سیشن اگلی دفعہ کریں گے کوئی ضروری نہیں اگر یہ پرچی انادھا کر لیں اگلی مجلس میں ریکارڈ کر لیں گے